جو فرینڈز ملکم ٹو پردیسی کچن آج ہم بنانے جانے بہت ہی مزیدار مٹن مریانی جس کے ہر ایک چامل کے دانے میں ذائقہ ہوگا اور اسے بنانا بھی کافی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہوگی چلیے شروعات کرتے ہمیں اسے کیسے بنائیں گے ایک سو پچاس ایمل تیل لیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کچھ کھاڑے مسالے ایٹ کریں گے دو تیز پتے ہیں دو بڑی لائچی ہیں چار لاؤں ہیں چار ہری لائچی ہے ایک دالچینی کا توکڑا ایٹ کر دیں گے اسے فلیور جو ہے کافی اچھا ہے جائے گا ساتھ میں ہم اس میں تین میڈیوم سائز کی پیاز تھی جس کو ہم نے اس طرح سے کاٹ لیا تھا ایٹ کر دیں گے پیاز کو ہم چلاتے ہوئے گولڈن سا براؤن کر دیں گے آپ چاہے تو چکن کی یا بڑے کے گوشت کی بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ مٹن کی جو اس میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کا فلیور اچھا ہو جائے جتنی اچھی طرح سے آپ بھونائی کر دیں گے اتنا ہی زبردست فلیور آ جائے گا اس مٹن بلیانی میں دیکھیں مٹن کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں تین ٹیبل اسپون فریش ادھا گلسن کا پیش جالیں گے ادھا گلسن کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اس کا فلیور اچھا ہو جائے جو بھی اس میں لوتی ہے وہ ختم ہو جائے ادھا گلسن کو بھی دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے خوشبو کافی اچھے آنے لگی ہے اب ہم اس میں اور اچھے فلیور کے لیے ٹو ٹیبل اسپون دھائی کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہے تو دھائی کو پھٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں مگر ہم اسے اسی طرح سے ایٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ہی کچھ پوڈر والے مسالوں کو استعمال کریں گے ون ٹیبل اسپون نمک ہے ون ٹیبل اسپون لال میچ پوڈر ہے ڈیل ٹیبل اسپون ریڈی میٹ بریانی مسالہ ہے نمک مرچ وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ہری مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھا ہو جا مسالہ کا جو بھی کچھپن ہوتا ہے ختم ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مرٹن کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے خشبو کافی اچھی آنے لگی ہے اب ہم گوش گلانے کے لیے اس میں آدھے کب سے بھی تھوڑا سے کم پانی کا استعمال کر رہے ہیں اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے تین سیٹی لگائیں گے تین سیٹی میں گوش ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا ایک سیٹی ہائی فلیم پہ لگائیں گے دو سیٹی لو فلیم پہ لگائیں گے تقریبا پندرہ میٹ لگیں گے پندرہ میٹ میں زبردد اخنی بن کے تیار ہو جائے گی تین سیٹی کے بعد ہم نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا تھا پریشل اپنے آپ نکل گیا تھا چلی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے مٹن جو ہے دیکھئے ہڈی سے الگ ہو گیا ہے خشبو کافی اچھی آ رہی ہے آپ مسالہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طرح سے بھونہ ہوا ہے اس کو ہم نے پہلے ہی اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب ہم اسے کور کر دیں گے سائیڈ میں رکھ دیں گے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے ایک کلو رائس ہے اسی حساب سے ہم نے تقریب ہے چار سے پانچ لیٹر پانی لے لیا ہے اب ہم اسے کچھ کھڑے مسالے اٹ کریں گے چار ہری لائچیں چار لاؤں گا ایک دالچینی کا تکڑا ہے دو تیز پتے ہیں چار ٹیبل اسپون نمک ہے یہ ایک کلو رائس کے ساتھ سے کافی ہوگا اس میں ون ٹیبل اسپون لیمن جوز ڈالیں گے تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ پانی ہمارا اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تیل کا استعمال اس لئے کر رہے ہیں اس سے چاول کافی کھلے کے لئے رہتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے پانی دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول اٹ کریں گے ایک کلو لائن گرینٹ باسمتی رائس تھے جس کو ہم نے چار پانچ پانی سے اچھی طرح سے دو گے ایک گھنٹے کے لئے بھوگو کے رکھ دیا تا اٹ کر دیں گے اس سے چاول کافی کھلے کے لئے رہتے ہیں جس کی لینڈ بھی کافی اچھی ہوتی ہے دیکھیں چاول ہم نے ایڈ کر دیا ہے اسے میکس کریں گے اس کو 90% تک کے بوائل ہونے دیں گے 90% تک کے چاول ہمارے کوک ہو جائے پھر ہم بریانی میں دم لگائیں گے چاول ہمارے 90% تک کے کوک ہو گیا ہمیں اس سے زیادہ اورکوک نہیں کرنا تھا باقی کے 10% جب ہم بریانی میں دم لگائیں گے تو کوک ہو جائیں گے اب ہم اسے ڈرینڈ کر دیں گے اس کا چاولوں کو پانی پسا دیں گے دیکھیں سارے چاولوں کو ہم نے پانی پسا دیا ہے آپ چاول کی لین بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے آدھے چاول ہم نے نیچے بچھا دیئے ہیں اب ہم اس میں جو اخنی ہم نے تکھیتی بنا کے ایٹ کریں گے اس طرح سے کرتے ہوئے بہتی کم مسالوں کے ساتھ بہتی لا جواب سی ہے یہ بریانی آپ اپنے گھر پر ٹرائی کریئے سب کو بہتی پسند آئے گی اسے بنانا کافی حسان ہے دو لیئر بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں چاول بھی ہم نے ایٹ کر دی ہیں اب ہم چاولوں کو برابر کر دیں گے پھر ہم اسے گانش کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر سے اور جو بچاوا تیل ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا تیل بھی بچا لیا ہے تیل بھی اوپر سے چاولوں پر ڈالیں گے تاکہ سارے چاول میں اس کا جو ہے ٹیسٹ آ جائے اور بہتی کھلے کھلے بہتی خوشبودار یہ چاول بن کے تیار ہوں اس طرح سے کرتے ہوئے سارے چاول پر ہم تیل کو ڈال دیں گے ساتھ میں ہی ہم اس میں دو فوڈ کلر کا استعمال کر رہے ہیں ایک ریڈ فوڈ کلر ہے ایک سافرانی کلر ہے آپ کے پاس ایک ہے تو اب ایک استعمال کریں دوے تو دوے کا استعمال کریں ساتھ میں ہی ون ٹیبل اسپونڈ کیوڑا وارٹر لالیں گے اس سے ڈھے کی اسٹائل کا فلیور آتا ہے بہتی لا جواب خوشبودار بریانی بنانے کے لیے ہم اس میں دو بون میٹھے ہی تر کے استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہی ڈالیا بنان نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اس سے خوشبو جو ہے پورے گھر میں مہک جاتی ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہائی فلیم پر رکھیں گے دس منٹ لو فلیم پر رکھیں گے ٹوٹل ہمیں بیس منٹ ہو گئے تھے پاندرہ منٹ کے بعد ہم نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا تھا چلی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہتی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے 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 کتنے پھرہرے چاول والی زبردست ہماری بریانی بن کے تیار ہے اگرم چاول الگ الگ ہیں خوشبو بہتی لا جواب آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن بھی اچھی طرح سے گلہ ہو ہے بہتی لا جواب بریانی اسی طریقے سے حسانی سے آپ اپنے گھر پہ بنا کے دیکھئے بہتی حسان و مزیدار ریسپی ہے مٹن اگدم سوفٹ اور چوسی ہے اسے بنانا بہت حسان ہے اور کھانے میں بہتی لا جواب ہوگی بلکہ ڈے گی سٹائل والی بریانی ہے اب ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر کریے ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریے شیئر کریے اسی طرح کی تمام مزیدار ریسپی ہمارے چینل پہ اکثر اپلوڈ ہوا کرتی ہیں آپ اسے ضرور دیکھئے اور اسی طریقے سے حسانی سے آپ اپنے گھر پہ بنا کے دیکھئے سب کو بہتی پسند آئے گی اسے بنانا کافی حسان ہوتا ہے کھانے میں لا جواب ہوتی ہیں اوکے اللہ حافظ